پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل اے پی ایس دیول نے سدھو پر کیا ایک بڑا حملہ ان کے پتر نے کر دیا ہے نیا سنکٹ پیدا دیکھنا اب یہ ہوگا کہ سدھو پد پر رہیں گے یا نہیں نفجوت سنگھ سدھو اور چرنجیت سنگھ چنی کے بیچ ٹکراو اب کھل کر سامنے آ گیا ہے نفجوت سنگھ سدھو کے خلاف اب تگڑا جوابی حملہ بولا گیا ہے اور اس کے لیے ہتھیار بنے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اے پی ایس دیول دیول نے آج باقاعدہ ادھکارک پریس نوٹ جاری کیا ہے اپنے اس نوٹ میں دیول نے سدھو پر تیخہ حملہ بولا ہے دیول کا کہنا ہے کہ سدھو اپنے راجنیتک پرتیدوندیوں پر نشانہ سادنے کے لیے دشپرچار کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں دیول کا یہ بھی کہنا ہے کہ نفجوت سنگھ سدھو سرکار اور ایڈوکیٹ جنرل کے کامکاج میں بھی بادہ ڈال رہے ہیں دیول کے مطابق سدھو کا مقصد صرف ڈرگز اور بے عدوی کے معاملوں کی جانچ میں بادہ ڈالنا ہے تاکہ ان معاملوں میں نیائے نہ ہو سکے دیول کے اس پتر نے پہلے سے ہی ڈاماڈول چل رہی کانگریس پارٹی میں حل چل مچا دی ہے بھیتری کلہ کی بری طرح سے شکار کانگریس پارٹی میں اس پتر نے اندرونی کلہ کو ایک اور آیام پردان کر دیا ہے ابھی کل ہی نفجوت سنگھ سدھو نے ادھیکش پت سے اپنا استیفہ اور پچارک طور پر واپس لینے کی گھوشنہ کی تھی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ پربار تب تک نہیں سنبھالیں گے جب تک اے جی اور ڈی جی پی کو بدلہ نہیں جاتا دیول کا یہ حملہ اسی تندرب میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن کیا دیول صرف اپنے بوتے پر سدھو کے خلاف ایسا حملہ بول سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے